تحریک انصاف کی بطور ہے سیاسی جماعت اسیمبلیوں میں واپسی سپریم کورٹ نے مخصوص نشست نے تحریک انصاف کو دینے کا حکم دے دیا تیرہ رکنی فل کورٹ بینچ کے آٹھ پانچ کی اکسیریٹ کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف سیاسی جماعت تھی اور ہے پی ٹی آئی خواتین اور اقلیتی نشستوں کی حق دار ہے انتخابی نشان ناملے سے کسی سیاسی جماعت کا انتخابات میں حصہ لینے کا حق ختم نہیں ہوتا پی ٹی آئی پندرہ دن میں مخصوص نشستوں کے لئے اپنی فیرز جمع کر آئے قومی اس حبائی سنویوں کے عراقین پی ٹی آئی سے وابستگی کا حلق نامہ دیں اسی میں سے 49 امین ایس پی ٹی آئی سے وابستگی کا اظہار کر چکے ہیں باقی اکتالیس عراقین پندرہ دن میں پارٹی وابستگی کا حلق نامہ دیں الیکشن کمیشن سیاسی جماعت کو پارٹی وابستگی کی تصدیق کے لئے سات دن کی محولت دیں سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں کے لئے سنی اتحاد کانسل کی ترخواست مسترد کر دی نشستیں دیگر جماعتوں کو دینے کا پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ بھی کالا دم قرار دے دیا گیا فل کورٹ کے تیرہ میں سے گیارہ ججز نے مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو دینے کا فیصلہ دیا فل کورٹ کے تمام تیرہ ججز نے الیکشن کمیشن کی جانب سے پی ٹی آئی امیدواروں کو آزاد کرا دینے کا فیصلہ غلط کرا دیا جسٹس یایا افریدی، جسٹس امینود دین خان اور جسٹس نائی مقتر افغان کے اختلافی نوٹ میں کہا گیا ہے کہ صرف پارٹی وابستگی ظاہر کرنے والے ایم این ایس کو ہی پی ٹی آئی کی ایم این ایس قرار دیا جائے انہی انتالیس ایم این ایس کی تناسب سے مخصوص نشستیں دی جائیں ٹی ٹی آئی صرف اس حد تک مخصوص نشستوں کی حقدار ہے وہ ایم این ایس جنہوں نے دوسری پارٹیز جوائن کی انہوں نے عوامی خواہش کی خلا برزی کی پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو تاریخی قرار دے دیا چیئمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر نے کہا کہ آخر میں ہمیں اپنا حق مل گیا سپریم کورٹ کے گیارہ ججز نے پی ٹی آئی کو مخصوص نشستوں کا حقدار قرار دیا الیکشن کمیشن کے فیصلے پر فوری عمل درامت کا حکم اسی ہفتے انٹرا پارٹی الیکشن کا سرٹیفیکیٹ بھی جاری کیا جائے شبلی فراز نے کہا کہ ابھی آدھا حق ملا ہے فارم سنتالیس سے چینی نشستیں واپس لینے تک جتو جہد جاری رکھیں گے سلمان کن راجہ نے کہا آج ہم نے قانونی جنگ جیتی ہے اب سیاسی جنگ جیتی ہے جیتے ہیں علی محمد خان بولے آج آئین کی جیت ہوئی کام ابھی ادھورہ ہے ہمارا منڈیٹ واپس کیا جائے سنی اتحاد کانسل کے حامد رضا کا چیف الیکشن کمیشنر سے مصطافی ہونے کا مطالبہ فیصلے کو اپنی فتح قرار دیا پی ٹی آئے کو وہ ریلیف ملا ہے جو انہوں نے مانگا ہی نہیں وفاقی وزیر قانون آزم نظیر طارن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو مبہم اور سیاسی قرار دے دیا کہا وفاقی حکومت اس پر اپیل کرے گی یا نہیں یہ فیصلہ کابینہ کرے گی مخصوص نشستوں کا دعویٰ سنی اتحاد کانسل کا تھا پی ٹی آئے نے بطور جمعہ دعویٰ ہی نہیں کیا تھا پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے میں پی ٹی آئے کا ذکر ہی نہیں تھا جو مانگا ہی نہ گیا ہو عدالت وہ فیصلہ کرے تو یہ تکلیف دے ہے اب تک سمجھ نہیں آیا کہ سپریم کورٹ نے کون سے دار اختیار استعمال کیا فیصلے میں آئینی اور قانونی خامیہ ہیں یہ زیرے بحث رہے گا قانون کی پازداری ہونی چاہیے لارڈلوں کی نہیں پی بل سپارٹی کے شجیل میمن نے سپریم کورٹ کے فیصلوں کو ابہام سے بھرا ہوا قرار دے دیا کہا لارڈلائیزم آج تک برقرار ہے آج کے اس فیصلے سے آپ کو گوٹو سی ایو کی جھلک نظر آئی جس طرح ساکب نسال نے پی ٹی آئے اور بانی پی ٹی آئے کے پش پناہی کی اس کی مثال نہیں ملتی ایم کیو ایم پاکستان کے مصطفیٰ قبال نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر کہا ہے کہ فیصلہ جمہوریت اور آئین اور قانون کی بالہ دستی کے مطابق نہیں ہوا فیصلے سے آئین قانون اور جمہوریت کو ناقابل اتلافی نقصان پہنچا ہے آصف زرداری سے آزربائیجان کے سادر اعلام ایل اوف کی ملاقات باہمید دلچسپی کے شعبوں میں تابنگ بڑھانے کے آزم کا عیادہ صدر مملکت نے کہا پاکستان اور آزربائیجان کے دنمیان مختلف شعبوں میں تعلقات مزید بہتر بنانے کی وسیع گنجائش ہے عوام اور تاجروں میں روابط بڑھانے کی ضرورت ہے آزربائیجان کے سادر نے کہا دونوں ممالک کو اقتصادی تعلقات بڑھانے کے لئے کاروباری تعلقات کو فروق دینا ہوگا عوام پاکستان پارٹی کے رہنما مفتح اسماعیل نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ مسلم لیگ نون کے نعرے ووٹ کو عزت دو کے مطابق ہے آج آئین اور قانون کی جیت ہوئی نون لیگ اور پی ٹی آئی کو بیٹھ کر بات کرنی چاہیے سپریم کورٹ کے فیصلے نے عوام کی رائے کا احترام کیا سیاسی جماعتوں کو عوامی رائے کے مطابق چلنے میں پریشانی نہیں ہونی چاہیے آج کے فیصلے کے پندرہ دن بعد پی ٹی آئی میں فورڈ بلوک بنے گا سینیٹر فیصل وافڈا کا دعوی کہا پی ٹی آئی مزید ٹوپھوٹ کا شکار ہوگی فیصلے سے پی ٹی آئی کے مشکلات بڑھیں گی بانی پی ٹی آئی جیل میں ہی رہیں گے امیر جماعت اسلامی باکستان حافظ عائمو رحمان کا سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کہا اب الیکشن کمیشن کو استفاہ دے کر گھر چلے جانا چاہیے فیصلے سے ان جماعتوں کی دو رنگی بھی آیا ہوگی جو ان سیٹس پر قبضہ کر کے بیٹھی تھی یہ جماعت جمہور کی رائے کے خلاف ان سیٹس پر بیٹھ کر وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہی تھی سابق سینیٹر مصطفیٰ نواز کوکر نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عدد عمل میں کہا ہے کہ عوام کی مرضی کے خلاف شبخون مارنے والوں کو آج شکست قسام نہ کرنا پڑا امید ہے آج کے فیصلے سے ملک میں سیاسی استحکام آئے گا لہور میں بارش کا تیس سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا تاج پورا میں تین سو پندرہ میلی میٹر بارش سے گلی محلے سڑکے ڈوب گئی پانی کی نکاسی کا کام جاری لکشمی چوک میں ایک سو ستر میلی میٹر بارش ایم ڈی واسا کی مطابق لکشمی چوک سے پانی صاف کر دیا گیا جلدی شہر سے بارش کا پانی کلیر کر دیا جائے گا گزشتہ سال سب سے زیادہ دو سے قیام میلی میٹر بارش لکشمی چوک میں ریکارڈ کی گئی تھی الیکشن کمیشن کے سننے اتحاد کاؤنسل کو مقصود نشستیں نہ دینے کے فیصلے کے بعد قومی اسمبلی کی بائیس اور صوبائی اسمبلیوں کی پچپن نشستیں دیگر جماعتوں کو دی گئی تھی قومی اسمبلی میں نون لی کو چودہ پیپلز پارٹی کو پانچ جے یو آئی فے کو تین اضافی نشستیں ملی تھی پنجاب اسمبلی میں نون لی کو تیس پیپلز پارٹی کو دو پی ایم ایل اور اس تحقام پاکستان پارٹی کو ایک اضافی نشستیں ملی تھی خیبر پکتنخواہ میں جے یو آئی فے کو دس مسلم لیگ نون کو سات پیپلز پارٹی کو سات اور این پی کو ایک اضافی نشستیں ملی سندھ اسمبلی میں پیپلز پارٹی کو دو اور ایم کی ایم کو ایک مقصود نشستیں ملی تھی امیرے جماعت اسلامی پاکستان حافظ نائم و رہبان کا سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقتب اور ورلڈ چیمپینشپ آف لیجنز کے پہلے سمی فائنل میں ویسٹن ڈیز چیمپینز کا پاکستان چیمپینز کے خلاف ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ دوسری سمی فائنل میں آسٹریلیا کا ٹکراؤ بھارت سے ہوگا انگلنڈ میں ہونے والے ایونٹ کے تمام میچز یہ سوپر براہ راست نشر کر رہا ہے